تو جی تمام عالم اسلام کو خاص کر اہلیہ نے پاکستان کو جمعہ بہت بہت مبارک اور آپ سب سے گزاری شہر ہے کہ اپنی جمعہ کی دعاوں میں سانے ہیں چھ جون کے لواہی کی ان کو خاص طور پر یاد رکھئے گا جی ہاں میں اسی سانے کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ نے کل اپنی ہی سرزمین پر بلا کر ہم پاکستانیوں کے ساتھ کیا جب ہماری پاکستانی ٹیم جو سکس رینک کی ٹیم ہے وہ اس ٹیم سے ہار گئی جو ایٹین تھ رینکنگ پر آتی ہے دنیا میں اور وہ ٹیم بھی تھی یاد رکھئے گا جو کوالیفائی نہیں کر پائی تھی یہ امریکہ کی ٹیم صرف اس وجہ سے اس ٹورنمنٹ میں کھیل رہی ہے کیونکہ رول ہوتا ہے کہ جس ملک میں ورلڈ کپ ہوسٹ ہو رہا ہوگا اس ملک کی ٹیم کوالیفائی کھیلے بغیر اس ٹورنمنٹ کو کھیلے گی تو اس وجہ سے یہ امریکہ کی ٹیم یہ ورلڈ کپ کھیل رہی تھی اور مائنڈ یو اس کے اندر آدھے سے زیادہ پلیئرز وہ ہیں جو پروفیشنلز بھی نہیں ہیں مطلب وہ پارٹ ٹائن کرکٹ کھیل رہے ہیں کوئی پولیس والا ہے تو کوئی کہیں اور جاپ کر رہے ہیں تو کوئی کہیں اور جاپ کر رہے ہیں اور وہ ٹیم بھراتی ہے ہمارے پروفیشنلز ٹیم پلیئرز ہمارے پروفیشنل ٹیم کو وہ ٹیم جس کے پلیئرز لاکھوں میں تنفائے لیتے ہیں اور کروڑوں کے اندر ان کے پاس سپانسرشپ ہوتی ہے جب یہ انبیسیڈرز بنتے ہیں یا ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں یا انڈورسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ مہینے کے کروڑوں روپے کمارے ہوتے ہیں تو اس ٹیم کو کل امریکہ کی پارٹ ٹائم ٹیم نے ہرا دیا اب بات کرتے ہیں بڑے سارے لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ آمیر کی وجہ سے ہرے ہیں اب اگر پاکستان کا تیز ترین بولر ہاریس روپ پریمیر پیس بیٹریز سٹار بولر اور ہوت کلندر کا برینڈ ایمبیسیڈر اگر وہ بولر امریکہ جیسی ٹیم کے سامنے چودہ رنز وہ بھی لاشت اوڑ میں جب پریشر بیٹنگ ٹیم پہ ہوتا ہے وہ چودہ رنز ڈیفنڈ نہ کر پائے ان نو مولود پلیئرز کے سامنے تو اس کا کسوروار بھی آپ آمیر کو دیں گے مطلب آمیر کو کیا کرانا چاہیے تھا جب آپ کو دو آور کے اندر بیس رن چاہیے تو آمیر کیا میڈن ڈال دیتا کیا کرتا آمیر مطلب ایک رن بھی ہی دیتا اور سامنے والا جو ہاریس روپ اس کا لاس آور رن تھا اس کو کتنے رنز چاہیے تھے ڈیفنڈ کرنے کے لیے جب آپ کے یہ تیز ترین بولر ایک آور میں چودہ رنڈ ڈیفنڈ نہیں کر پا رہا تین بولوں پر بارہ رن چاہیے تھے چھککا پڑا دو پر چھے چاہیے تھے سنگل آیا ایک پر پانچ چاہیے تھے لاس بال پر یہ پانچ رن یہ بندہ ڈیفنڈ نہیں کر پا رہا اور کسوروار آپ ٹھہرا رہا ہو آمیر کو اور آمیر کو جو کسوروار ٹھہرا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ بھئی اس نے سوپر آور اچھا نہیں کروایا بھائی سوپر آور میں اس نے تین وائٹس کروایا اور ایک چھوکا کھائے اور بات کی اس کے سنگلز ڈبلز آئیں اب بات کر لیتے ہیں وائٹس ہی آج دو وائٹس تو امریکن بالر نے بھی پھیکی نہیں بس فرق یہ تھا کہ اس کی دو وائٹس لو پر آپ کے ڈبل ڈبل نہیں آئے تھے آپ کی ویک فیلڈن کی وجہ سے کتنے ڈبلز دیں ہیں آپ نے اس سوپر آور کے اندر بھی وائٹ جا رہی ہے تو وہ کیپر سے چھوٹ رہی ہے تو اس پر ڈبل آ رہے ہیں اور یہاں ہم بات کر لیتے ہیں آپ کی انٹینشن کی آپ کے اسپرٹ کی آپ کی اپروچ کی کہ آپ کی ٹیم کس اپروچ انٹینشن اور اسپرٹ سے یہ گیم کھیل رہی تھی اور امریکن ٹیم کس اپروچ انٹینشن اور اسپرٹ سے یہ گیم کھیل رہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ ورزن ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے جس کا لنک کمنٹ یہ ڈسکرپشن سیکشن میں شیئر کر دیا گیا ہے اس لنک پر جا کر آپ اس ویڈیو کے کمپلیٹ ورزن کو ایجوائے کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ سبسکرائب شیئر کرنا مد پھولیے گا اور ویڈیو اگر اچھی نہ لگے تو اپنی فیلم بیک سے ضرور آدھا کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ